بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاء اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بالعموم تمام مسلمانوں سے اور بالخصوص اپنے محبوب بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں شیطان الانس و جنس کی چالوں سے ہر وقت ہوشا رہا کرو کیونکہ یہ تمہیں گمراہ کرنے پر طلع ہوئے ہیں ان ملونوں کا تو مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائے جائے اگر ان کا بس چلے تو سب کو بگار کر چھوڑتا ایک کو بھی سیدے راستے پر نہ رہنے دیتا یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی ہے جس کی بدولت کوئی شخص گناہوں سے پاک رہتا ہے یا گناہ کی بات توبے کے ساتھ پاک ہوتا ہے یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہی ہے جو ان پر ہوا ورنہ وہ بھی اسی روح میں بہ جاتے جس میں بعض مسلمان بہ گئے اس لئے شیطان کی مکر و فریب سے بچنے کے لئے ایک تو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو اور دوسرے جو لوگ اپنی نفس کی کمزوری سے شیطان کی فریب کا شکر ہو گئے ان کو زیادہ حدو ملامت نہ بناو بلکہ خیر خواہانہ ترکے سے ان کی اصلاح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کی برائیوں کی سطر پوشی کرتا رہتا ہے اور اس طرح لوگوں کی راہ راست پر آنے کی امکانات موجود رہتے ہیں اگر انسان کی برائی کا پردہ ایک دفعہ چاٹ ہو جائے تو وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے اور اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کی پھوری پکڑ نہیں کرتا اور اس طرح اس کے لئے اصلاح اور توبے کا دروازہ کھلا رہتا ہے